میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیف جسٹس کاضی فائیسا چاہیں گے کہ اس بینچ پہ بھی بیٹھ ہیں جو اس قانون کو جو پٹیشن چیلنج کر رہی ہیں دیکھیں چیف جسٹس کاضی فائیسا کے چانے نہ چانے سے حل نہیں ہوگا مسئلہ کیونکہ کومیٹی ہے کومیٹی میں جس طرح کا مسترسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے آپ نے آج بھی دیکھا کہ جس طرح منٹس میں موڈیفائی کر کے دوبارہ منٹس جاری کی گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں اب دیکھتے ہیں کہ ججز میجیرٹی ججز کیا سوچتے ہیں کہ کون سا بینچ ہو کیا وہی آٹھ ججز ہوں میں تو سمجھتا ہوں وہی آٹھ ججز ہوں کیونکہ ان جنہوں نے فیصلہ دیا وہ آٹھ ججز تو اویلیبل نہیں ہوتے تو نظر سانی نہ لگ جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی کیس نہیں میرا نہیں کھال کے سنا جا سکتا اس وقت کومیٹی نہیں سنا چاہے گا تو آئینی ترمیم ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دینی ہے مقصود نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کر دیں یہ بات ہے لیکن یہ ساری چیزیں پھر ریورس ہوں گی سمجھتے ہیں کہ پانچ سرکنی بینٹ جو ہے فوری طور پر سن سکتا ہے اس کو اور یہ سٹے بھی کر سکتا ہے اس کا نہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ججز اویلیبل ہیں ان میں تو پی ٹی آئی کو کوئی چانس نہیں ہے پانچ ججز اویلیبل نہیں ہے دیکھیں جو آٹھ ججز ہیں جو اس وقت جنہوں نے فیصلہ کیا ہے باقی تو جو جسر قاضی فیس ہے جسر نئی مختر افغان ہے جسر منصور علی شاہ بھی نہیں ہے جسر منصور علی شاہ چیمر ورپے وہ ہیں جسر ستر منلہ ہیں اور جسر ملک شہداد ملک پانچ ہو سکتے ہیں نا ہو سکتے ہیں لیکن اگر کمیٹی چاہے تو یہ فوری طور پر سن کے یہ تو ہے کمیٹی اس پر ابوری حکم بھی دے سکتی ہے کمیٹی تو کراچی کے ججز کو یہاں بلایا جا سکتا ہے چار ججز کراچی میں بیٹھ تو پھر نظر سانے کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے جی بالکل یہ میں کہنا ہوں کہ یہ کمیٹی کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی فیلال کمیٹی اس معاملے کو نہیں دیکھے گی اتنی جلدی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فوکس ہے کہ ٹھیک ہے ہم جیٹیٹ ججمنٹ دیں گے اس میں یہ ساری چیزیں کے لیے ایڈوکر شاہد شاہد صاحب اگر سپریم کورٹ نے فوری طور پر بیرسٹر گوھر علی خان جو آپ کے چیئرمن ہیں ان کی درخواست پر بینچ بنا کے سماعت نہ کی تو کیا خدشات ہیں کس قسم کا کوئی ایسا ان ریورسبل الیکشن کمیشن عمل شروع کر سکتا ہے جو کہ منطقی طور پر کسی آئینی ترمیم کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے جرائم کی عام آجگاہ بنا ہوا ہے ان سے تو ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے خواہو نائیٹی ڈیز کے الیکشن کا التواہ ہو یا جس انداز سے انہوں نے الیکشنز کو رکٹ کیا ڈیکیٹیاں کی رائی اور اس کے اوپر خاموشی سے ان کو سپروائز کرتے رہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور پھر قاضی فائزہ صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو مس انٹرپٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے اس سب کچھ کے باوجود وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو سیٹیں دینا ممکن تو نہیں ہوگا اسی با موجودہ سب لیجسٹیشن کے دریعے ترمیم کو بھی اگر متنظر رکھا جائے تو اس میں تو کہیں کوئی بہام نہیں ہے اب آمنا جیسے کہہی ہیں ایک سیکنڈ خیال جیسے سوری شاہد بڑی کلیر سی بات ہے اگر سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کا فیصلہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے غیر محصر کر دیتی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ پھر الیکشن کمیشن جو بچی کچی سیٹے ہیں پہلے اگر زیادہ تھی تو اب پندرہ سولہ یا بیس وہ حکمران اطاعت کو دے سکتا ہے اور اس کی بنیاد پہ تو آئین میں تربیم بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت دیکھیں اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا جلدی یا اتنا آسانی سے الیکشن کمیشن کے لیے یہ ممکن ہوگا میرا خیال ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ دو چار روز میں یا ایک ہفتے میں یہ کیس لگ جائے گا یہ لگ جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے ایک سکریم کورٹ کے ایک میجارٹی جیجمنٹ کو بلکہ فل کورٹ جیجمنٹ اگر ہم کہیں اس کو فرسٹیٹ کرنے اس کو سرکومنٹ کرنے کے لیے جس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے اس کی کیا ایک قانونی حصیت ہے اور پھر اس میں لیک آف گناف آئیڈی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے اگر یہ قانون کے اوپر عمد عامد معتل نہیں بھی ہوتا تو اتنا بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو جی میرا خزاتی ایک رائے ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس سے زیادہ آگے جائے گا نہیں کہ جو اس نے ایک حرکت کر لی ہے کہ ابھی تک اس ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جو کہ پندرہ دن پھ سات دن کے اندر جتنا آگے جتنا آگے الیکشن کمیشن جا چکا ہے اب مزید کتنا آگے نہیں جائے گا بہرحال ایک چھوٹ سی بریک لیٹر لے کے بعد بات کریں گے اس نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بارن جولائی کے فیصلے کے خلاف اس میں کہا گیا ہے کہ بارن جولائی کا جو مقصود نشستوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ اسے واپس لے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کے بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی اور اسی حوالے سے بات کریں گے صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہی ہے چھوٹ سی بریک کے بعد موسیقی 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 اینکہ اور اس میں بارہ جولائی کے فیصلے کو واپس لینے کی اصدا کی گئی ہے نظر ثانی کی درخواہ دائر کر دی گئی ہے تفصیلی فیصلہ بارہ جولائی کا بھی آیا نہیں ہے اور نظر ثانی کی اس درخواہ سے میں کچھ ایسے معاملات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے جن معاملات کا جاری شدہ مقتصر حکم میں کہیں ذکر تک نہیں موسیقی موسیقی ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس میں تو تصور کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آئین کے آرٹیکل 187 مکمل انصاف کا جو اختیار ہے اس کو انوک کیا گیا ہے حالانکہ 187 کا کہیں بھی مختصر حکم نامے میں آٹھ ججوں کے حکم نامے میں ذکر نہیں ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ ریویو میں کئی دفعہ گراؤنڈ روک لی جاتے ہیں کہ جب ڈیٹیل جیجمنٹ آئے گی تو دوبارہ ہم اس پر ایڈیشنل گراؤنڈ جو وہ دوبارہ سبمیٹ کریں گے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسد امین الدین خان اور جسد نئی مختلف خان انہوں نے بھی جو لینگویج استعمال کی وہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنے سے پہلے ہی پری ایمٹ کیا چیزوں یہاں حکومت کی طرف سے جس طرح الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہو گئی ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے تو یہ سارا سیم پیج اس طرح جسد قاضی فہی سے ریویو کہتے ہیں انفرکچوس ہو جائے گا تو چار جو اب دیکھ سکتے ہیں ایلیمٹ یا چار انسٹویشن وہ اس میں ایک پیج پیگ لگ رہے ہیں اب آٹھ ججز میں منصر ہے کہ وہ کس طرح کب جو ہے وہ ڈیٹیل ریزننگ جاری کریں گے کیونکہ یہ جو آج انہوں نے دائر کی ریویو اس میں ایک پیراغراف انہوں نے لکھا جی کہ سپریم کورڈ کے ججمنٹ پہ ہم نے منوان جو وہ عمل ترامت کیا کوئی غلط تشریف نہیں کی لیکن جنوری تیرہ کا سپیسپک مینشن نہیں کیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ان پہ چارج ہے الیشن کمیشن پہ وہ یہ تھا کہ آپ نے جنوری تیرہ کے فیصلے کی انٹرپریشن ٹھیک نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا میسک کریٹ ہوا اور اس ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ریویو میں وہ یہ چیز کو جسٹیفائن کرتے ہیں انہوں نے صرف تین لائنیں لکھ دیں کہ جی بس ہم نے اور زیادہ اس کو کلیبریٹ نہیں کیا وہ کر سکتے تھے کہ جی اگر ہم نے مسئلہ آئے تو سپریم کورٹ وضاعت کر دیتی بارہ لیس ٹائم پہ ریویو دائر کیا گیا ہے کہ بارہ اگست آخری ڈیڈ لائن تھی اور انہوں نے آج ہی پی ٹی آئی نے لاکھ کے خلاف پیٹیشن دائر کی آج ہی نظرسانی کی درخواست بھی دائر ہوگی بظاہر شویف شاہد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت سپریم کورٹ کو یہ باور کرانا چاہ رہی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے خلاف درخواست پہ فوری طور پہ سماعت کے لیے بینچ بن سکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کی درخواست پہ فوری طور پہ سماعت کے لیے تیرہ ججوں کا نظرسانی بینچ بھی بیٹھ سکتا ہے لیکن نظرسانی کا کیس آج تک کبھی تصور نہیں ہوتا نظرسانی اپنے روٹین میٹرز پہ لگا کرتی ہے اور 99.9% آپ کو پتا ہوئے سپرینگ کورٹ میں کہ جب تک نظرسانی کا لائی یہی ہے کہ کوئی ایسی مسٹیک which is floating on the surface of the records سامنے سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ سپرینگ کورٹ کی ججمنٹ میں باضح ہے کہ غلطی کوئی نہیں ہے مگر مس انٹرپریشن جو الیکشن کمیشن نے کی تھی اور وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ تقریباً تمام ججز نے گیارہ ججز نے یہ کہا ہے ان کو اور اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک بات تہہ ہے جو اصل کیس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ they were not independent جو انہوں نے اس کو ان کو independent declare کیا that was wrong جب وہاں سے ایک غلطی ہوئی وہاں سے خرابی کی بریاد ہوئی اصولی طور پر تو جیسے ہم نے اپلیکشن دی تھی کہ وہ جو ریویو تھا ہمارا تیرہ جنوی والے فیصلے کے خلاف جس پہ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا وہ بھی ریویو ساتھ لگا دیتے اسی فل کورٹ کے سامنے پدنا ججز کے سامنے تاکہ وہ اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا اور ایسا ماضی میں رہا ہے کہ ریویو جو ہے وہ لارزر منچ میں بھی لگتے رہے ہیں اور تاکہ اس کے ساتھ اگر وہ اوریجنل فیصلے ہی ریویو ہو جاتا اور اگر تو کسی مجائش ہی باقی نہ لیتی لیکن وہ بارالکاج صاحب کے پاس گئی ہے چونکہ وہ کمیٹی کے پاس نہیں جانا تھا تو انہوں نے نہیں لگائی اور آج تک ہمارا ریویو بھی نہیں لگا آپ کے سامنے یہ جا تو یہ ہے کہ ہمارا ریویو لگ چکا ہوتا اور ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا یہ ریویو لگا دیں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو آج پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی ہے قانون سازی کے خلاف کیا یہ بھی تیرہ ججوں کے فل کورٹ کے سامنے لگنی چاہیے کیونکہ یہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا جی بالکل درست فرمایا آپ اصولی طور پر وہ ریویو کانٹیمٹ اور یہ الیکشن یہ جو موجودہ یہ دیکھ لیں یہ تینوں چیز سوئی لیں تیرہ رکنی بینچ میں آپ مینارٹی بھی جا سکتے ہیں نہیں وہ ایک قسم کا ریویو کا فیصلہ بھی اسی قانون والی پٹیشن دیکھیں وہ جو تیرہ رکنی بینچ کی بات بات کر رہے ہیں پاس رکنی بینچ کا تو ڈیفرنٹ ڈیو آ گیا ہے میری رائے جو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو میجارٹی بیو فیصلہ دے چکا ہے اب انہوں نے ان کے پاس جانا چاہیے چلنن ٹھیک چلنن ٹھیک جو میجارٹی بیو کے پاس جو ہے وہ چکے سپریم پورٹالٹی کہے چکی ہے کہ جو میجارٹی بیو کا فیصلہ ہے اور کلیریفکیشن چاہیے تو وہ اسی کے پاس آ جائے چلن ٹھیک آپ کیا کہیں گی آپ کے خیال میں نون لیگ نے بھی نظر ثانی کی درخواستو دائر کر رکھی ہے تو جب نون لیگ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی تھی تو پھر نون لیگ نے کانون لانے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں کانون لانے کی اس لیے ضرورت پڑی میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اگر مس انٹرپریٹ ہوتا رہے گا لو تو آئندہ بھی کئی جو کو تو نظر ثانی میں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا اس کا ڈیسیزن کا نہیں پتا ڈیسیزن کا we can't wait for that decision تو نہیں پلا سکتے نہیں کوئی بھی آئے گا کوئی بھی آئے گا اور کہے گا جی اب میرا موڈ بدل گیا میں کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آمنا عرسل شیخ شویف شاہین صاحب اور حسنات مالک صاحب بھی پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ